بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بہت سے بھائی کمین کرتے ہیں آپ کا بھائی سلام کرنے کا تھوڑا انداز نہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم یہ ٹھیک ہے یار مجھے بسیکلی سوری یار اگر میں میرے موہ سے ایسے جلدی میں کچھ اور نکل جائے اور سے ملائے یہ ہے میں اسلام علیکم اسلام علیکم بلہال جی بات یہ ہے حروب کے مطلق آپ کو پتہ ہے جو لیٹرس کامانین آ چکے ہیں سارت دن کا ٹائم میں آپ کے پاس حروب ختم ہو جائیں گے سارت دنوں کے اندر سارت دن کے اندر 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 آپ کا حروب ختم ہو جائے گا کیونکہ ابھی کچھ کہ نہیں ہوئے ہیں وہ رہے ہیں جی ہمارا تو ہو نہیں رہا ہے ویٹ کر لیں یار سارت دن کا ٹائم میں کونسا ساٹھ گھنٹوں کا ہے تو ایچھا ہی آپ کا یہ سارت دن کا ٹائم ختم ہو جائے گا ساری سارت دنوں میں آپ کا حروب ختم ہو جائے گا پھر آپ کا ایٹو میٹکلی خروج شو ہو جگا سعودی ریبی آپ کو کیک آؤٹ کرنا چاہتا ہے میں یہ بات کو بتا دوں یار نکلو یار اللیگل بندے نکلو اچھا یہ اگر آپ سار دن میں نکل کفالہ نہیں کرواتے ہیں جیسا کہا لے بھائی نے مجھ سر آپ تک یہ میرا تو نائنٹی سکس ہنڈرڈ کا یعنی کہ چھانوے سو ریال کا اکامہ لگ رہا ہے تو میرے تو چار اکامہ ایک سپائن ہے بھائی کتنے پیسے بن جائیں گے میں تو نہیں میں تو جانا چاہتا ہوں سار دن پھر انجوائی کر لے مکہ مدینہ چلا جا عمرہ کر لے زیارتیں کر لے سار دن کے بعد تیرا خروج خود بخود شو ہو جائے گا ٹکل لے اور گھر چلا جا اچھا اس چیز کے اوپر سار دن گزر گیا آپ نے تنازل نہیں کروایا آپ کا خروج لگ گیا ہے خروج آپ کی ابشربالی سم کے اوپر آپ کو میسج آ جائے گا سار دن کے دو دن بعد آ جائے پانچ دن بعد آ جائے آپ کو آ جائے گا ٹھیک ہے کنفرم ہے اس دوران میں آپ نے سفر کیا آپ اب بھی سفر کر رہے ہیں پاکستان میں تو آپ کیا دوبارہ نئے بھی سفر جا سکتے ہیں بالکل نہیں جا سکتے ہیں آپ کے اوپر پبند بھی ہوگی کنفرم بات ہے پھر بھی اگر آپ نے تسلیح کرنی ہو آپ یہاں پر اپنا ورسب نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ جب پاکستان میں آ جائیں سعودی ریبیا میں نہیں رہتے ہوئے مطار پیپر ہم نکالتے ہیں جس سے شو ہوتا ہے بندہ آ سکتا ہے نہیں آ سکتا ہے اور کسی پیپر سے شو نہیں ہوتا ہے جو آپ کو اور کوئی بندہ اس کے مطلق بولتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے جب پاکستان میں آ جائیں اس ٹیم آپ ہم سے یا کسی اپنے جانے والے سے کلیئر بھی کروا سکتے ہیں مطار پیپر نکلوا کر جو جدہ شویسی جیل سے نکلتا ہے کہ کیا میرے اوپر ابھی کوئی پبندی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جی لیکن پبندی ہوگی یہ میرا ماننا ہے جی آگے اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے تو آپ نے اگر خروج لگ گیا جی اس صورت میں بھی آپ صفر نہیں کرتے ہیں آپ بولتے ہیں لگ گیا ہے خروج پہلے بھی تو انلیگل ہی تھے ابھی بھی انلیگل ہی رہتے رہیں گے تو اس کے اوپر ابھی تک جو تردن صورتحال ہے وہ بھائی پچاس ہزار ریال کا فائن ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ کا خروج لگ جائے اور آپ سعودی ریبی میں بیٹھے رہیں اس کے علاوہ جیل آپ کو الگ سے ہوگی اور یہ میں کلیر کر دوں مکتب عمل جیسے ہی ساتھ دن پورے ہوں گے اس کے بعد اس کے متعلق بھی قانون دے دے گا جن بندوں کے ہم خروج شو کر رکھیں ہیں اگر وہ نہیں جاتے ہیں تو ان کے اوپر کتنا جرمانہ اس جرمانے کو بڑھایا جا سکتا ہے اتنا جرمانہ ہوگا اور اتنی ان کو جیل ہوگی تو بھائی یا تو تنازل کروا لیں یا ساتھ دن کے بعد جب آپ کا خروج لگے تو سفر کر لیجئے گا